بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤس رنٹ سیلنگ اور ہاؤس رنٹ آلاؤنس کے حوالے سے یہ ہر تین سال کے بعد اقارڈنگ تو رنٹ رسٹکٹیڈ آرڈیننس جو ہے تنخواہوں میں اسلام آباد کا رنٹ رسٹکٹیڈ آرڈیننس ہر تین سال کے بعد پچیس فیصد اس کے اندر اضافہ ہوتا تھا ہم نے کوئی اس کے اندر کرنامہ یا توک نہیں چلائی ہم نے صرف اور صرف اس کے اندر فالو اپ کی ہے بیک اپ کی ہے اور الحمدللہ جن جن ساتھیوں نے گھر الوٹ کروائے ہوئے ہیں جو قرائے پہ تھے یہ ان کو مل گیا جو گورمنٹ کے ساتھ سیلنگ کے تھا اپگریڈیشن کے اس سے پہلے میں ہاؤس رنٹ آلاؤنس کے حوالے سے آ جاتا ہوں کہ جو ایک ڈسپیریٹی کے حوالے سے ڈسپیریٹی ریڈکشن کے حوالے سے اس کو تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے ہماری تحریک تھی ساتھیوں کو بتاتا چلوں جو طاقتور ادارے اس میں ہمارے الحمدللہ پولس کے ساتھیوں کو بھی تمام کو مل گیا گھر انہوں نے ہائر کروایا ہوئے یا نہیں ایف آئی اے نیب اور ڈیگر جو بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کو یہ سیلنگ تنخواہ کے ساتھ مل رہی تھی جبکہ ان ادھر سائیڈ بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کو صرف ہاؤس رنٹ آلاؤنس دیا جا رہا ہے اور اگر گریڈ سولہ کا یہ بنتا ہے تقریباً تیس ہزار اب ہو گیا ہے تو وہ تقریب پانچ سے چھ ہزار بھی نہیں بنتا ہاؤس رنٹ آلاؤنس اس کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ اب نے دے دی ہوئی اور ہمیں کہا ہے کہ پینڈ پینشن کمیشن اس کو دیکھے گا جون کے اندر پینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آنی تھی کام لمبا ہوتا جا رہا ہے اب گریڈیشن کے حوالے سے جتنے بھی ساتھی انتظار کر رہے تھے ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو تین سے چار دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر کال دی جائے گی اور اس دفعہ اگر آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر آئندہ دس سال کے لیے بھی اپگریڈیشن کو کم از کم آپ لوگ بھول جائیں کیونکہ فائنینس ڈویجن اس کے اندر مین ہرڈل ہے ہم نے لیٹرز لکھ دی ہیں منسٹرز کو اور ایکسپیکٹڈ ہے ایک سے دو روز کے اندر جو وفاقی گزرہ تھے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ہم ان کو لوگ کے اندر لے کے ان کو آگاہ کریں گے کہ تین وفاقی وزراء جو ہیں وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں ایک سیکشن افیسر ڈپٹی سیکٹری جو ہے اس معاہدے کے ساتھ کیا اس کا حشر کرتے ہیں اپنا وزڈم اس کے اوپر ظاہر کر کے اس نے ہلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اس کا پہلے کابینہ کو سمری بھیجنے کے یہ چکر میں تھے کہ کابینہ سے ریجیکٹ کروائے ہم نے منسٹرز کو لوگ میں لیا لیٹسٹ کبر یہ ہے کہ اب انسٹیڈ آف کیبنٹ میں اگر یہ لے کے جاتے تو وزراء کے ساتھ ہم رابطے میں تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک پالیسی جو ہے بنائی جائے اپگریڈیشن کے حوالے سے تو قصہ مختصر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویجن سب سے پہلے سفارشات اپنی دے چکا ہے کلاس فور کیڈر ہمارا سپیسیفکلی یو ڈی سی ایل ڈی سی اسسٹنٹ سپریٹینڈنڈ سب سے پہلے یہ کیڈر ہے دیکھر جتنے بھی کیڈر ہیں اس کے لیے انوملی کمیٹی کی ریکمینڈیشنز تھی کہ کیس ٹو کیس بیسیز کی اوپر کوئی انوملی کیریٹ ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جائے فائنسڈویجن اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ رہا ہے یارہ یارہ فروری کی پریس ریلیز نمبر ڈبل فور نائن تھی فائنسڈویجن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے پرنسپلی ایگری کیا اور جو ہمارا موہدہ بھی ہوا ہے وہ ریٹن موجود ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی سفارشات بھی آ چکی ہیں تو کسی بھی صورت کے اندر سمجھوتا نہیں ہوگا وفاق کی اپگریڈیشن کے حوالے سے سوبوں کے ہمارے ملازمین ساتھی تقریباً چھ سال پہلے سے اپگریڈیشن سے مستفید ہو چکے ہوئے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان کے ملازمین کو رننگ بیسک پے کی اوپر ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس مل چکا ہے جبکہ سپیشل الاؤنس کے نام پہ انیشل بیسک پے کے حوالے سے پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے یہ الاؤنس جو ہے انٹروڈیوز کروایا گیا جس کا نام ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ہونا چاہیے تھا بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے سپیشل الاؤنس یا انیشل پہ کیوں ملے تو آئی ویش کہ میں ان مذاکرات کا حصہ ہوتا بٹ پہلے دن سے خواہش تھی کہ صوبوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کے اندر وفاق کی جانب سے کوئی بھی مداقلت نہ ہو اور صوبوں کے جتنے بھی قائدین ہیں اپنی بہمی جو بھی ان کے کوارڈینیشن ہے اس کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کے چل سکیں تو یہ سوال صوبوں کے قائدین جو مذاکرات کے اندر موجود تھے بہتر طور پہ دے سکتے ہیں کیا حالات تھے بجٹ کی کیا پوزیشن تھی کس حوالے سے تھا بٹ ڈیفینیٹلی جو ایک تفریق ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے اپنے معاملات کو ایک دفعہ پھر سے میسج ہے ان تمام قائدین کے لیے بھی اور ملازمین کے لیے بھی کہ یارہ فروری جو دس فروری کا احتجاج ہوا تھا یارہ فروری کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اور دس فروری کی آپ ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں ٹی وی چینلز کی تو آپ کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا جس گورمنٹ سے ہمارا اس وقت انٹریکشن چل رہی ہے جن سے ہم مرات لینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم بھی بنی ابھی وہ بالکل نظر نہیں آرہی ہے تو ملازمین تنظیمیں بچا رہے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سی تنظیمیں تو چندہ بھی اکٹھا کرتی ہیں انٹلائز بھی کیا بٹ جو ڈیلی بیسز کی اوپر اگر سٹیپ کا چکر لگتا ہے فائنینس کا چکر لگتا ہے تو میں یہ کم از کم حلفن کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم وہ میری سیلری سے جا رہا ہے کوئی میٹنگز بغیرہ ہم نے اپنی لوکلی بھی ارینج کروانی ہے تو وہ اپنی اجیب سے کر رہے ہیں ایک لیمیٹڈ تنخواہ کے ساتھ لیمیٹڈ وسائل کے ساتھ جتنا میکسیمم کم از کم میری ذات کی طرف سے ہو سکتا ہے میں اپنی ایفرٹس کو پوٹن کر رہا ہوں بٹ یہ نہیں بھی ہو سکتا کہ اپنے بچوں کا رسک بھی اٹھا کے ان ملازمین کی موں میں ڈال دیا جائے یا ان کے لیے کوشش کی جائے جو عملی طور پر باہر نہیں نکلتے تو اس پیغام کو شیئر کر دیں تین سے چار دن کا ٹائم دیا جائے گا اور ہر صورت میں جو اپگریڈیشن کے حوالے سے ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہر صورت میں باہر آنا پڑے گا نہیں تو دس سال کے لیے کم از کم جو ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی ریکمنڈیشن بھی ہے اس وقت اگر اپگریڈیشن یہ منظور ہم نہ کروا سکے تو ساتھی اس کو بلکل بھی بھول جائیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیں